یہ مدہ وہ ہے نہیں جو لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ مدہ وہ ہے کہ ہندوستان کو دارالسلام بنانے کی فلوسفی اس سمیں نکلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہ اور ماؤنٹ بٹن کے بیچ میں کیا کمیونکیشن ہوا جب آپ ٹرانسفر اپ پاور کا ڈاکومنٹ پڑھیں گے نا تو اس ٹرانسفر اپ پاور کے ڈاکومنٹ میں جنہ اور ماؤنٹ بٹن کے کمیونکیشن ہے جنہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں سے تم نے انگریزوں نے لیا تھا اور مسلمانوں کو باپس کیوں نہیں کرو گے مسلمانوں سے باپس لیا تھا مسلمانوں کو باپس کیوں نہیں کرو گے یہ جنہ کی پولیسی ہے اس لیے ہم کو یہاں کا راشتر دہش گھوشت کیا جائے لیکن اس سمیں یہ سمبھاو نہیں تھے کیونکہ اندولن میں تو کانگریس پارٹیسپیٹ کر رہی تھی کانگریس اس میں میل رول پہ تھی اور کانگریس لیٹرشپ ہی انگریز سے لڑ رہی تھی پوری اس سمیں کی کانگریس لیٹرشپ ملکہ دیش کی لیٹرشپ کانگریس آج کی کانگریس سے اس کو کمپیر مت کریے گا تو کانگریس ملکہ اندولن میں تو اب جنہ کو کیسے ستہ ٹرانسپر ہو جائے گی تو جنہ نے ایک پرستاؤ دیا کہ ہم کو ایک چھوٹی سی جگہ ہندوستان کے اندر دے دو جہاں سے میں دارال اسلام بنا لوں گا اس پالیسی کے تحت ہندوستان میں یہ اس کا بٹوارہ ہوا پاکستان دیا پاکستان نے کانسسٹینٹلی اپنی پالیسی جو شروع کی وہ دے ون سے یہی تھی کہ ہندوستان کو کیسے دارال اسلام بنانا اور اسی پالیسی کے تحت نہرو ان کے چکر میں آگئے اور نہرو اور لیاکتالی سمجھوتا ہو گیا اس سمجھوتے میں ہندوستان میں مسلمان روک دیے گئے اور پاکستان میں ہندو روک دیے گئے ان کو معلوم تھا ہندووں کو تو ہم ویسے نپٹا لیں گے لیکن یہاں جو مسلمان ہم روک دیں گے یہ مسلمان کسی نے کسی دن ہمارا صحیح ہوگی کرے گا یہ ان کو اس سمیں معلوم تھا اس پالیسی کے تحت 1947 میں کاشمیر پر انہوں نے انعیاسی حملہ کر دیا 1962 میں چائنہ سے ہمارا وار ہوا ہم تھکے وڑے بیٹھے ہوئے تھے 1965 میں بینا کسی کاران کے نہرو کے مرنے کے بعد جب شاستری جی ستہ میں بیٹھے تو شاستری جی کے خلافہ اپنے آپ انہوں نے یوت کر دیا بینا کسی کاران کے کیونکہ ان کو ایک کونسسٹنٹ پالیسی ہے کہ اندوستان پر کبجہ کیسے کرنا ہے اس کو دارال اسلام کیسے بنانا اب اس دارال اسلام بنانے کی پالیسی میں ہی انہوں نے وہ کارگل کا سبشلندر رچا اس کے بعد پھر انہوں نے انڈائریکٹ ٹیررزم بھیجا اور ٹیررزم بھارت میں پھیلایا پھر وہاں سے انہوں نے بایا دوبائی روٹ بایا اور تمام طرح کے روٹوں سے ہندوستان میں مسلم پاپولیشن کیسے بڑھائی جائے اس کی بیوستہ اور ہندوستان کے مسلمان کو کیسے برگلائے جائے اور اسلام کے نام پر ہندوستان میں کیسے ڈسٹرونس کیا جائے اس کے لیے انہوں نے بھر سکت وہاں سے پریاز کرنا شروع کیا ہندوستان میں پاپولیشن کیسے بڑھے اس کے لیے وہاں سے اسلامی کے سکولرز بھیجے جنہوں نے بھارت میں آکر کہا یہ تو اللہ کی دین ہے اور پاپولیشن تو اللہ دیتے ہیں یہ وہی دے رہے ہیں وہی کھلائیں گے یہ سب دنیا برکی باتی اس پالیسی کو بھارت میں پھل پھول مینے میں ستر ورش لگے اور خوب پھل پھول گیا سمجھ سے یہ آئی کہ 2014 میں جو سرکار بیٹھی اس سرکار نے اس پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کام کرنا شروع کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 370 2019 کے بعد کیوں ہٹایا آپ نے ٹپل طلاق 2019 کے بعد کیوں ہٹایا آپ نے یہ دنیا برکی بات ہیں سوچ کر دیکھیں کہ سرکار اس سمجھ کیسے بیک گراؤنڈ بنا رہی تھی کیسے وہ گراؤنڈ بنا رہی تھی اور اس نے کیا 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 آپ سوچئے کہ جو نوٹ بندی ہوئی اس نوٹ بندی میں سب سے زیادہ آہت کون ہوا جو ویکٹی لیگل سسٹم میں نہیں تھا جو عربین کنٹریز سے پیسہ آ رہا تھا جو پاکستان سے فیس کرنسی آ رہی تھی جو ہندوستان میں کرنسی لاکر دنیا برکہ کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ سارا پیسہ کودہ ہو گیا اور کودے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو پاکستان سپورٹٹ تھے بینا کسی ریٹن بھرے بینا کسی لیگل سسٹم میں آئے پیسہ لگا رہے تو ان کا پیسہ سب پردی ہو گیا آج اگر وہ پیسہ ہوتا سی اے اے کے ویروت کے دوران تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا کیا حال ہوتا آج تو ہندوستان میں کیول پتھر بچا ہے فری کا وہ پتھر چل رہا ہے لیکن اگر پیسہ ہوتا تو کیا ہوتا دوسری دوسری ان کی بات جو وہ کرنا چاہتے کہ ہندوستان میں پاپولیشن بنائیں گے دارول اسلام بنائیں گے گجبائے ہند لائیں گے یہ ساری باتیں جو ان کے دماغ میں تھی ان سپر 2014 کے بعد ایک ایک کر کے لگنے شروع ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا سب لیگل سسٹم میں آئیں گے نوٹ بھی لیگل سسٹم میں آئے گا بھارت بھی جیسٹی لیگل سسٹم میں آئے گا بھارت برش سے ایمپورٹ اور بھارت برش میں آنے والا پیسہ آپ کو یاد ہے 20,000 انجیو ایک ساتھ بند بند کی گئی تھی پھر اس کے بعد لگاتار بھارت میں جتنی انجیو اس طرح کی کام کرتی جس اب پر وین لگا دیا تاکہ بھی دیشی پہستان ہے تو یہ پولیسی 1947 سے جو اڈاپٹ کی گئی وہ پولیسی بھارت میں فل پھول رہی تھی 2014 کی سرکار کے بعد اس نے ان پر سب پر دیدی دیا ایک ایک کر کے وین لگانا شروع کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو دارول اسلام دماغ میں چڑھا تھا کہ اس کو دارول اسلام بنانا ہے وہ تو اب implement ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ فائنل اسٹیج پر انہوں نے یہ اور کہہ دیا کہ ہم ہندوستان میں NPR ایک پپولیشن ریجسٹر بنائیں گے سب کا ڈیٹا مینٹین کریں گے اب یہ جو پاکستان مانگلہ دیش اور دنیا بھر سے مسلمان لائے گیا تھا کسی نے کسی سادن سے یہاں پر رکھا گیا تھا اس نے یہاں شادی بیا کر لیا 20-20 بچے پیدا کر لیا اب وہ سب کوشن مارک لگ گیا تو جو بھی سرکار نے کیا اس کے لیے اس نے بیگراؤنڈ تیار کیا پہلے پاس سال اور پانچ سال کے بیگراؤنڈ کے بعد 2019 میں اس نے کام کرنا شروع کیا تو اب جو بھی ریپرگیشن ہو رہا ہے جو بھی ہندوستان کے اندر ویروض ہو رہا ہے اس کا مین کارن ہے کہ آج اگر سرکار پیچھے نہ ہٹی تو ہمارے جو دارو الاسلام دباگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پولیسی ایک ایک کر کے سب فیل ہو جائے گی اور اب دارو الاسلام بنانے کی جو فیلوسپی ہے وہ implement نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسی آپ پوپلیشن ریجسٹر بنائیں گے جیسے سی اے کے تحت لوگوں کو لیگل کر دیں گے جیسے آپ اناثرائز کالونی کو آثرائز کر دیں گے ہر کالونی کا ایک سرٹیوکٹ بنا دیں گے ہر بیکٹی کا ایک آئی ڈی بنا دیں گے تو پھر بھوش میں جو بھارت کو آپ اسلامی کنٹری بنانا چاہتے تھے وہ اسلامی کنٹری بھارت اب کیسے بنے گا کیونکہ اسلامی کنٹری نہیں بن سکتا اس لیے آج اس کا ویروت کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نے کسی طرح سے بھارت کو بھارت کی جو سرکار ہے آج کی اس سرکار کو ہلا دیا جائے تاکہ ہماری جو پولیسی پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی تھی with the support of پاکستان in مانگلہ دیش وہ پولیسی implement ہو جائے اور دس ورش کے والا اور روک جائیے آج کے پاپولیشن کے جو ڈیٹا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دس ورش کے بعد ہندوستان میں 50-50% پاپولیشن ہوگی ہرورڈ کی ریسرچیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہندوستان کو اب کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ اسلامی کنٹری نہ بنے کیوں کیونکہ اس طرح کا جال بٹ چکا ہے اور جس سمیں اسلامی کنٹری بھارت میں 50% سے اوپر آبادی مسلمان ہوئی اس سمیں سارے دیش جو 56 دیش مسلمانوں کے جو وہاں پر ہوا وہی حال یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اس لیے آج کی سرکار اگر اس پر سب پر کنٹرل لگا رہی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاپولیشن ریجسٹر بنائیں گے وہ کہہ رہے ہیں پاپولیشن پر ہم بین لگائیں گے وہ کہتا ہے انہوں نے کنٹک کاٹنے شروع کر دی 371 سے موٹ تھا بھارت ورش میں ٹیرزم فیلانے کا 378 دی بھارت میں ٹرپل طلاق کے مادھیم سے اور بھارت میں جو نکاحا ہے وہ ہندووں کو نکاح کر کے لبزیات کر کے ہندووں کو لاؤ پھر طلاق دے دو اور ان کو چھوڑ دو پھر دوسری جو جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان سے شادیاں کروا دو ان سے بچے پیدا کرو بعد میں مہلہ مری جائے گی بچے اسلامی ہو جائیں گے یہ ساری پولیسی پر دھیرے دھیرے کر کے وہ بین لگتا جارہا اب آپ ٹرپل طلاق نہیں دے سکتے امن بھر گیا ہے یا لڑکی نے بیروت کر دیا مقدمہ لکھوا دے گی تو اب ہم چوتھی شادی کیسے کریں گے اور آگے کا شادی کا پروگرام کیسے چلے گا اور لڑکیاں برگلا کر کیسے لے کر آئیں گے کیسے ان کو اسلامی بنائیں گے کیسے ان سے بچے پیدا کریں گے وہ سب پر مہن لگ رہا ہے جو 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 پروپٹیاں ہائی ویس پر خرید کر رکھتی ہیں جو پروپٹیاں دنیا بر کی خرید کر رکھتی ہیں ان پروپٹیوں میں بھوش میں لسٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ سب آدھار سے چھوٹ جائے گا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا پروپٹی کہاں سے لائے آپ تو پنچر کی دکھان کھولے ہوئے تھے آپ کے پاس ہی پانچ بیگے کار ہائی وی کے کنارے کیسے آ گیا یہ پالیسی اسی کو دھیان میں رکھتے ہو وہ اسم کا جو وہ کہہ رہا تھا نا شرل ایمام کی اسم کی نیک ہم نے پوری گھر کبر کر رکھیے دوروں طرف ہم لوگ ہیں اور وہاں سے پھو جائے گی تو ہم ان کو ہو جانے نہیں دیں گے اس پالیسی کے تہتی ہندوستان کے سارے کے سارے ہائی ویس پر موسٹی سیونٹی پرسنٹ مسلمانوں نے پرچیز کر کے رکھا ہے ویدہ سپورٹ آدھا پاکستان اور بائی دا روٹ آف ایرے بین گھنٹریز اور اب ان پر کشن مارک لگنے والا ہے تو آپ جو ستر سال سے بنائے بیٹھے تھے کہ ہمیں اس کو مسلم ساشن لانا ہے ہمیں اسلامی شاشن لانا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے مطق ٹوٹے گا تو ویرود ہونا سوابہابک ہے اس لیے آج کی سرکار کا ویرود اس بات کا نہیں کیونکہ CIA میں تو کچھ ایسا ہے نہیں جو ویرود کرنے لائک ہو ویرود صرف اس بات کا ہے کہ آپ جو کرنے والے ہیں بھوشش میں جو کر سکتے اس کا جو اپنے پلیٹ فارم بنا کر رکھا ہے اس پلیٹ فارم کو ہی ہم چرمرا دیں گے اور جس دن وہ پلیٹ فارم گر جائے گا اس دن ہندوستان کو دارو الاسلام بنانے سے کوئی روک نہیں پائے گا باقی پاپولیشن تھوڑی سی بچے گی جیسے پاکستان میں 23% بچے تھے کہیں 27% بچے تھے باقی وہ ساں کتم ہو گئے دیرے دیرے کر کے ہندوستان میں بھی 50% سے اوپر پاپولیشن ہوگی تو دیرے دیرے وہ مار دیں گے جیسے کاشمیر میں انہوں نے 1989 میں کیا تھا کہ کاشمیری پنڈتوں کو پہلے سمجھ نہیں آیا لیکن جس سمیں ان کی پاپولیشن بڑھ گئے اس نے مار پیٹ کے برابر کر دیا اور کاشمیر گھٹی کھالی کروا دی ہندوستان بھی ایسی ہی پولیسی کے پہت کرنے کی تیاری ہے بنگال آپ آج کا دیکھ لیجئے بنگال میں پر لوگ بیٹھے ہوئے ٹرینر نہیں چلنے دے رہے آسم کی حالت کچھ جگہوں کی دیکھ لیجئے یہ پولیسی کے تحت ہو رہا تھا اس کو بس اتنا ہو گیا کہ سرکار دیر سے آئی لیکن سرکار نے پہلے بیس بنا کر اس کو اس ٹلیزم کو ٹوڑنا شروع کیا اب ٹوڑنا شروع کیا تو آگے بھوشن کا بھارت کیسا ہوگا یہ دکھ رہا ہے اور اگر بھوشن کا بھارت آج نہ بنا اس سرکار کے دوارہ تو ہندوستان سماپ تو چکا جنہ کی پولیسی جس کے تحت اس نے پاکستان لیا تھا اور جو اس نے کہا تھا کہ ایک چھوٹے سے کنوے کو کونے کو لے کر ہم ہندوستان کو پاکستان بنا لیں گے ہندوستان پر شاشن لے آئیں گے وہ ہو چڑتارت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر آج سرکار کو سپورٹ نہ ہوا اور آج سرکار نہ روپ نے کام کیا آج اگر اٹیلیشن نہ ہوا چاہے اس کے لیے سرکار کو گولیاں چلانی پڑے چاہے سرکار کو اللہ کر آپ وہ سیچویشن ڈوک سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچے گا نہیں اور ابھی نہیں بچا آپ کے پاس بھوش میں کوئی راستہ بچے نہیں سکتا جب تک آپ فوجے نہیں لگیں گے کاشمیر کو آپ نے کنٹرول کیا کہ وہاں پر آپ نے پیرا ملیٹری فورس ملیٹری فورس بیچ کر آپ نے انڈاؤٹڈ گولی بینا کسی بینا کسی بینا کسی بینا کسی چکا ہے ورلڈ کے کسی بھی فورم کے ریپورٹ اٹھا کرتے اس لیے یہ پالسی ہے اس پالسی کو دھیان میں رکھئے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی ویروت جو آپ کہتے ہیں ویروت کرنا ہے کس بات یہ کوئی ویروت ہی نہیں یہ دارو اسلام بننے سے روکنے کی پرکریا جو سرکار اپنا رہی ہے اس کا ریٹیلییشن ہے یہ سرکار کا ریٹیلییشن نہیں سرکار کی وہ پالسی جن سے بھویش کا بھارت پیہ ہوگا اس کا ویروت ہے